اور یہ پہلا آور فائنل کا اور سندر کر رہے ہیں سٹرائک پہ فہیم سٹرائک پہ عرب ماف کیجئے گا اور یا رب بہت اچھی گین پہلا آور سم آف تو گئے سندر نے پہلا آور فیکا اور ایک آور میں تیرہ رن اور یہاں سے تھوڑا سلو کرنا ہوگا جو رنوں کی گتی ہے اس کو تھوڑا دھیمے کرنا ہوگا ریڈ ٹیم کو اور یہ دوسرا وڈے کے آتے ہوئے اشونی فائنل میں پچھلا میچ انہوں نے بہت اچھا کھیلا اور ان کی وجہ سے ان کی ٹیم فائنل میں ہے اور یہاں سے بھی کچھ ایسا ہی انہیں کرنا ہوگا کی اگر انہیں اپنی ٹیم کو دیتا لیا ہے سٹرائک پہ فہیم بی ون بی ون پلیئر پریش بنی کی پہلی گین اور یہ میس کر گئے فائیم اور پچھلے میچ میں جو عرب کی ٹیم ہے انہوں نے کافی سمجھداری سے گیم کھیلا لیکن شروعات میں ان کے جو وکٹ گرے ان کے وجہ سے ان کی ٹیم پریشر میں آئی اور سامنے والی ٹیم کے جو ایکسٹرہ ہے ان کو کلیوری انہوں نے جانے دیا وائیڈز کو اور وہ بائی فور بھی گئے ویپن نے اچھی بیٹنگ کی تھی اور اس بار عرب ابھی تک بنے ہوئے اور اشبانی پھر سے ٹرائے کر دے ہوئے جو انہوں نے پچھلے میچ میں کیا تھا تین بولوں کا جو میچ ہوا تھا اس میں مین کر آؤٹ کیا تھا کے 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 کو اور کے کے دو بار کوڑن ڈک ہوئے تھے اور اشبانی اگلی گین لے کے آتے ہوئے یہ کیا ہے اچھی گین لیے اشبانی اگلی گین لے کے آتے ہوئے اور فہیم اور یہ بائی فور بائی فور جاتا ہوا یہ ایکسٹرہز یہاں پہ بہت چپتے ہیں ٹیم کو اینڈ میں جبکہ کلوز جاتے ہیں میچ تب کافی چپتے ہی ایکسٹرہز اور یہ فہیم آؤٹ ہوتے ہوئے بلکل سیدھی گین جھیری ڈالی اشبانی نے اور فہیم نے پہلی بیٹ سونگ کر دیا اور جاتے ہوئے پاویلین کی اور اور وائٹ ٹیم کے لیے عرب کی ٹیم کے لیے جو پچھلے میچ میں ہیرو بنے جنہوں نے انہیں کو جب سے آئے تب سے سنبھالا وہ آتے ہوئے وپن ان کی وجہ سے کافی میچ میں اچھا کھلے وائٹس انہوں نے وکٹس کو سنبھالا اپنے ساتھی پیر کو سمجھایا اور خود بھی بہت اچھا کے لیے اور دوسری طرف اشبانی یہ لاس بول اس اوور کی اور یہ اچھا شوٹ لیکن سامنے کی طرف ایک بھی رن نہیں ملے گا اور یہ دوسرا اوور بیٹ میڈن رہا اور ریڈ ٹیم کو بہت اچھے سے سنبھالا ہے دیو راج نے اس میچ میں اور کوشش کرنی ہوگی عرب سنگھ کو کی وہ سکور کریں کیونکہ آٹھ اوور کا میچ ہے اور یہ تیسرا اوور بیون کا دیو راج نے پہلی گین فیکی اور یہ وائٹ بال دوسری گین عرب سنگھ نے اچھا شوٹ کھیلا کیچ ہو سکتا تھا یہ سپراتیم کی طرف سے لیکن miss field ہوئی اور چار رن بہت کلیور بیٹنگ کر رہا ہے عرب سنگھ اور یہ اگلی گین وائٹ بال نائن کو صدار نہ ہوگا دیو راج کو نیکس بال اور یہ اچھا شوٹ کیچ ہو سکتا تھا لیکن تھوڑا سا دور رہ گئی گین سندر سے اور سندر بہت ہی اچھے فیلڈ ہے اگر ان کے پاس تھوڑا سا بھی چانس ہوتا تو وہ پکڑ لیتے اس گین کو اور یہ چھوٹا پیکٹ پڑھا دھما کا وپن اس لئے میچ کے ہیرو اور یہ اچھا شوٹ چار رن ملیں گے اور یہ کتنا ایکسائٹڈ ہے اور سب سے زیادہ ہائپ ہوتی ہے بلائنڈ کرکٹ کی اینویل سپورٹس کے ٹائم پہ اور یہ سیدھا شوٹ ادھر کوئی ایسا فیلڈر نہیں کی جو اسی ٹائم انسٹینٹ لی ریاکٹ کر پا ہے بیون جاتے ہوئے تھے بال کے پاس اور ایک رنڈ دیو رچ کے اگلی گین اور ارب سٹائک پہ انہوں نے پھر سے وہی شوٹ کھیلنے کا پرائیاس کیا اور ایک اور ایک اور چوکہ بلکل ایفورٹ لیس شوٹ کھیلتے ہوئے جن سے نہ ہی کوئی رسک ہے انہیں اور ٹیم کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ ابھی انہوں نے اپنے ابھی پوری طرح سے ہاتھ کھولے نہیں ہیں اینڈ میں وہ اپنے ہاتھ بھی کھولیں گے تو کافی فائدہ ہے ان کی ٹیم کے لیے اگلی گین وائیڈ بال اور یہ اگلی گین دیو رچ کی اور یہ ایک اچھا شوٹ اور اتنی ہی اچھی فیلڈنگ سندر اور تیسرا آور بھی سم آفت ہو گیا ہے بیون کا ایک آور ہو چکا ہے ایٹین رنز آئیس آور سے تین آور کے بعد پہنے ہیں تیس رن اور یہ بہت ہی بڑا آور ثابت ہوا ٹیم کے لیے تین آور چوتھا آور ریتک تیسرا آور ریتک لے کے آیا ہے یہ آور اور عرب سنگھ سرائک پہ یہ نو بول پہکی ہے اور یہ سیرا پولر کے باس اور اب ایک پری ہٹ ملے گی کیا کنورٹ کر پائیں گے پری ہٹ کو ایک باؤنڈری میں ریتک کی اگلی گین اور یہ اچھا شاٹ اور تھوڑا سا مس ہو گیا سندر سے پور اور یہ اپروچ بہت اچھا رہا ہے عرب سنگھ کا ابھی تک بلکل رسک پری کرکٹ کھیل رہے ہیں اور سنگل ڈبل سے کوئی گھاٹا نہیں ہے اور رسک پری کرکٹ میں بھی وہ پاؤنڈری سکور کر رہا ہے اور بات کے لئے ان کی انرجی کافی بچی رہے گی چیز سے اور یہ وائیڈ بال اگلی گین ڈریتک اور یہ بال یقعی اگلی گین اگلی گین اگلی گین رسک پریسی ایک ایسی پلیئر ہے جو کہ اپنے کپٹن کو کافی اچھے سجیشنز دے سکتے ہیں اور وہ دیتے بھی ہے اور کئی بار سفل رہتے ہیں اور یہ اپیل یہ بائی فور اسی چکر میں ایک بائی فور ایسی گلتیوں کو آوائیڈ کرنا ہوگا دیوراج کو سمجھانا ہوگا اپنی ٹیم کو ایسے چانسز کریٹ نہیں کرنے ہوں گے ایسی گلتیاں نہیں کرنے ہوں گی ایک میڈن اوبر بھی انہوں نے فکا پر وہ بیٹ میڈن تھا کیونکہ اس میں ایک بائی فور آ گیا تھا تو اس اوبر میں کافی اچھی گیند بازی کی تھی اچھوانی نے لیکن وہ ایکسٹر کی وجہ سے اس اوبر میں چار رن آئے ایسی گلتی ریتک کی اگلی گیند اور یہاں رکھ سٹائک پہ ہوا میں شوٹ پھر سے سندر کے پاس تھوڑا سا وہ دور رہ گئے اور اچھا تھوڑ کلیکشن ریتک اگلی گیند کے لیے اور یہ وپن کا شوٹ آف کی طرف کلہ ہے کیا فیلڈر پیچھے جا پائیں گے اور یہ اچھے فیلنگ ہے اور اس بار اوبر سرو نہیں کیا کافی امپروو کرنا ہوگا اس چیز میں اس بار تو صدھار ہے اور آگے بھی انہیں روکنا ہوگا ایسے گلتیوں کو چار اوبر پچاس رن یہ تھوڑے کم ہو سکتے تھے رن اگر بائے پور نہیں آتا آئیس آور میں تو ایسی گلتیاں نہیں کرنی ہوں گی اور اگلا آور دیکھتے ہیں کپتان کیسے دیں گے اگلا آور لے کر آ رہے ہیں سپرتیم جو کیپنگ بھی کرتے ہیں اور یسو پرتیم کی پہلی بال اور عرب کھیلر سٹائک پہ ایک اور کیچ اچھالا تھا لیکن فیلڈرز آس پاس نہیں ہیں نو مینز لینڈ میں عرب سنگ یہ تھوڑے رسکی شاٹس ہیں عرب سنگ کے پیشلے ایک دو آور میں ہوا میں زیادہ کھیلنے کا پریاست ان کا اور وہ کلیر نہیں کر رہے ہیں باؤنٹری کو اور یہ شاٹ اچھا اور یہ بہت اچھا ہے فرڈ سندر کا لیکن چار رہے ہیں اور یہ عرب سنگ اگلی گین کھیلتے ہوئے اور وائٹ بال اور چھوڑ دیا ہے اس بال کو سپرتیم ٹرائے کر رہے ہیں سمپل بال کرنے کا اور یہ اگلی گین ایک اور وائٹ بہت زیادہ بہار ایک اور وائٹ سپرتیم سپرتیم اگلی گین اور یہ عرب کا شاٹ کیا کیچ ہو سکتا تھا یہ لیکن سندر سے مس ہوا یہ چانس مس نہیں ہونا چاہیے تھا سپرتیم کی اگلی گین اور اگلی گین اور یہ بھائٹ پچھلا شاٹ ہم کور نہیں کر پائے اور ایک اور چوکہ مار دیا تھا وائٹ پن نے اس بار بھی کوشش تھی ان کی اور کافی اٹیکنگ اپروچ اپروچ دیکھتی ہوئی ہمیں ویپن کی پانچ اوور کے بعد ستر رنگ یہ بہت ہی بڑا اوور پچھلے تین اوورز میں جو ہیں تین اوورز میں تریپن رنز آ چکے ہیں دو اوور سکور تھا سترہ رن اور پچھلے تین اوور میں 53 رنز سکور کر چکے ہیں وائٹ ٹیم اور عرب اور ایکسیلیریٹ کرنے کو سوچ رہے ہوں گے کیونکہ اب ہے لاسٹ کے تین اوورز اور یہ بیون کا دوسرا اوور اس مائچ میں آیوش لے کر آ رہے ہیں اور اس مائچ میں دو دو آیوش اور دونوں آیوش ایک سکسینہ اور دوسرے سونی اور یہ بیون کی پہلی کی انیس اوور کی اور پہت ہی بڑیا شوٹ اتنا اچھا کنیک نہیں ہوا اور یہ کافی کافی دھیرے تھرو تھا پہنچا بھی نہیں بولر تک اور یہ اگلی گین عرب اس بار مس کر گئے مس کر گئے اور یہ اگلی گین کافی اچھی گین اور بڑیا ہی شوٹ پھر سے پھر سے ایک اور ایک اور کیچ ڈروپ ہمیں سندر کی طرف سے دکھتا ہوا اور انہیں ان چیزوں کو دھیان نہیں رکھنا ہوگا انہیں آگے بڑھنا ہوگا ان سب چیزوں کو بھول کے انہیں آگے بڑھنا ہوگا اور آگے آنے والے چانسز کو انہیں پکڑنا ہوگا اور یہ اگلی گین یہ ایک اور بڑیا بڑیا فیلڈنگ جتنا اچھا شوٹ اتنی اچھی فیلڈنگ لیکن اوور ترو کی وجہ سے یہاں پہ دو رن تیسرا رن منہ کر دیا بہت بڑیا بہت اچھا کرکٹ کھیلتے ہوئے وائٹ ٹیم اور اس بار کافی اچھی فیلڈنگ آئیوش کی اگلی گین تھوڑا لیگ میں جا رہی ہے گین اور چار رن جا رہا تھا اور اچھی فیلڈنگ اور بہت ہی بڑیا میچ چلتا ہوا یہاں سے کوئی بھی ابھی نہیں کہہ سکتا کی کون سی ٹیم آگے چل رہی ہے میچ میں کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر میں جو فیز ہے وہ دوسری طرف کو میچ کا فیز پلٹ رہا ہے اور یہ وائٹ بول امپائر کا عشاء اور یایوش کی اگلی گین اور اب سنگ کا اچھا شورٹ کیا یہ چار رن ہوں گے میس پیڈ ہوتی ہوئی اچھا کلیکشن پریانشی بہت اچھی گین کر رہے ہیں اور اب پیٹنگ پہ آئے ہیں آشیش دوبے بی بان پلیئر اور ان کے رنر عرب سنگھ لیفٹ ٹام بولر ہے پریانشی اور ایک وائٹ بول اور یہ اگلی گین پریانشی کی اور یہ لپیٹ دیا بی بان نے اور اسی کے ساتھ بہت اچھی فیلڈنگ آشوانی اپنی ٹیم کے لیے کافی رنز بچائے انہوں نے اور بی بان کا یہ سنگل ڈبل ملتا ہوا اور اب یہاں سے وپن بھی ہیٹنگ کرنے کو سوچیں گے اور یہ بہت اچھا شارٹ اتنی ہی اچھی فیلڈنگ اور اشوانی اپنی جان جھوک رہے ہیں اس گیم میں اور اپنی ٹیم کی طرف اس میچ کو دے جانا چاہیں گے اور یہ اگلی گین آہ بہت اچھی گین مس کر گئے آشیش دوبے اور اس اوور میں بھی کافی اچھا کنٹرول پریانشی نے صرف ساتھ رن دیئے جس میں ایک وکٹ بھی شامل تھا عرب سنگھ کا بہت بڑا وکٹ آہ اور یہ ہے اس میچ کی فرسٹ اننگ کا لاسٹ اوور جو کی کریں گے آہ اشوانی اور سوچیں گے سو سے کم سو سے جتنا کم ہو سکے اتنے کم پہ روکیں ان کے لئے کافی اچھا ہوگا یہ سکور چیز کرنے کے لئے جتنا کم وہ چیز آہ ہو سکے اتنا کم وہ مطلب کرنا چاہیں گے روکنا چاہیں گے اور بیون وپن کھیلتے ہوئے اور وپن کیا اس بول کو باؤنٹری کے باہر پہنچائیں گے اور ڈاڈ بول ایک اور وپن ٹریشر شاید نہیں جھیل پا رہے ہیں اس سمیں کیا وہ مس آؤٹ کر گئے اس بول کو دو بول ڈاٹس دو ڈاڈ بول ہو چکے ہیں ابھی اور گیا اکلی گین کافی کلیور گیم دکھاتے ہوئے ایشونی اپنا اور ایشونی کی اگلی گین اور وپن کا اچھا شاٹ اور کافی اچھا ایفرڈ ہم نے دیکھا سندر کافی اچھا ایفرڈ بھلے ہی بال ٹھوٹ گئی لیکن بہت ہی اچھا ایفرڈ یہ سندر کی طرف سے اور تین گین ایشونی کی اگلی گین اور وپن نے وہیں پہ کیپر کے پاس اور یہاں پہ رن آؤٹ کا چانس آؤٹ اور یہ ایک اور وکٹ ایک اور وکٹ وپن آؤٹ ہوتے ہو یہاں پہ اور بہت اچھا یہ رن آؤٹ کافی کلیور وہ لے کے آئے گین کو اور سیدھا انہوں نے تھرو کر دیا پہ پچھ پہ آکے ان کے بیک اپ میں تھے ایشونی اگر وکٹ پہ نہیں بھی لگتی تو ایشونی کلیکٹ کر کے وہ وکٹ لے لیتے تو کافی اچھا گیم دیکھتا ہوا اور تھوڑا زیادہ سکور کرنا ہوگا ایک بیون کا جو اٹھا ہے اس کی ضرورت ہے اور کیا آشیش ایسا کر سکتے ہیں اور یہ ڈاڈ بال لاسٹ اوور اتنا اچھا لاسٹ اوور اشونی بہت ہی بڑھیا گیند بازی دیکھتی ہوئی ارے اشونی کی اگلی گین اور بولڈ ہو گئے کلین بولڈ بیٹ اور پیر کے بیچ میں سے گیپ کو پل کیا اور بہت بڑھیا گیند بازی اشونی اور سکور تین اوور اور وائٹ ٹیم یہاں پر نائنٹی رنز ہی سکور کیے لاسٹ کے تین اوورز میں جب انہیں ایکسلریٹ کرنا تھا اور زیادہ وہ ٹک کر گئے اور سرف 20 رننا ہیں لاسٹ کے تین اوورز میں کافی اچھا گیند بازی ریڈ ٹیم نے دکھائی اور یہ دیکھئے کراؤڈ سیکنڈ انیم سیکنڈ انیم تھرڈ میچ ٹارگیٹ 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 پورا پیچھے پیچھے کافی رن جاتے ہیں اگر آپ کو رفتار رہنے ہوگی تو ان دوں جگہ میں جب جھرور دھیان دے نہ ہوگا اور سندر بیٹنگ لے آئے سندر اور دیو راج بیٹنگ لے آئے بارڈنگ کریں گے اچھے گیند کریں سم کپٹان بارڈنگ کریں بارڈنگ کریں گے اور بارڈنگ کر رہے ہیں اور ایک رن ایک رن دو رن ملیں گے بیٹو ہے غلب سے لگا ہے اچھی بیڈنگی ہے چار آن آ سکتا تھے سپیکر سے تھوڑا غلط غلطی ہو رہی ہے سنکھو سوڑا پڑا ایون کو بیٹو بٹا رہے ہیں آہ یہ وایڈ وال وایڈ بال اچھی ویڈنگ کیا ہے اچھی کیپنگ کرتے ہوئے اچھی کیپنگ کرتے ہوئے اپیل کی گئی ہے ہم پیرک نے کوئی ڈیس ہوئے اچھی 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 وایڈ وایڈ بال مہا وایڈ کہ سکتے ہیں عرب سنگھ کو کنٹرول کرنا ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ اچھی اچھی بڑیا وال اگر اس جیت کو میں بہتلنا ہوگا اس میںچ کو ہمارے سیپ امید پر بھی جوڑیا کیپنگ کیپنگ کیکارا اور شبامسر بھی اچھا کرکٹ دیتے ہیں میں اپنا درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں اس میں میںچ میں بھی ہاف سنچری ہاری تھی اور اچھی کیپنگ بڑیا کیپنگ کی دوارہ ایک اوبر ایک اوبر ایک اوبر ایک اوبر ایک اوبر نائنٹیون بنا رہے ہیں ایک اوبر ایک اوبر دیکھتے ہیں کون ہے ابھی شیخ ابھی شیک شب ابھی شیک شب بالل کریں شندر کو سیکنڈ سیکنڈ ہوا دو آور چھتیس رن زیرو برکیٹ کے نفتان پہ دو آور چھتیس رن آری اچھی گے اچھے بول کا طلب ہے ٹاٹھ اوبر میں نائنٹی اوڈ ڈرنڈ بنانے ہیں اور ابھی دو اوبر میں چالیس رن بار ہو چکے ہیں کافی اچھا کھیل رہے ہیں کافی مہنگا گیا ابھی شیگ کا دوسرا ہوگا ہے تھارڈ اوبر چل رہے ہیں اور چار خلال کے لارے ہیں خلال کے لارے ہیں انخلال کے لارے ہیں چچکین مجھے لگ رہا ہے کہیں پیباہ بور روک دیا ہے چار رہجی میکنی ملتا بار ملتا بار ملتا بار موسیقی تین ٹٔنگ سہ ہے کی ٹیٹن نے باون ٹرن . aca از forgot سے بے . ڈییو یète ہم نقصد تو کچھ اس نے س São اللہیا English بیون کا وبر چکے ہیں سوہیم کرا رہے ہیں چوتھرہ آباب اور باونڈرن بی نومروں بنا چکے ہیں بیو راز کی ٹیم اور مولدو سندر فارم میں آ چکے ہیں فہم کافی مہنگے ثابت ہو رہے کیونکہ بہت رنہ رکھتے ہوئے فہیم کے اوپر میں کیپٹین دیو راج اچھی باال فہیم کارا دیو راج چکے کپٹان دیو کچھ منی مر میں خوش آتے ہوں گے آرے وائٹ آس کی وائٹ جیک رن ٹیم کے خاتمے اور لیکن بیٹ سے آؤٹ کی اپیل کرتے ہوئے نیراشہ ہاسی رہی ہے لیکن اچھی اپیل تھی ہمارے ایمپائر ہمارے بیچ میں ہمارے بیچ میں اور سوویدھر ستیندھر آہی نوو بال ہو سکتی تھی اپ کو گی لیکن یہ ایک رن ایک سے بھی نکلا ہے اور کافی اچھی فریلیں ٹیلن کے دورہ پلس فری اچھا موقع ہے سندر کے پاس خیٹ کرنے کا فری ہیٹ اچھا کھلا ہے دیکھتے ہیں چار رن ملیں گے چار رن چار رن اچھا کھا اچھا کھا اچھا کھا اچھا کھا بیچ میں نکلا چار رن اور ٹیم کا سکور ہو ہو کافی بڑی نو بار کافی نو بار کافی نو بار میرے کافی نو بار کیپر کو یہر کر گوادی دیں کیپر اگر باگر آنا دیں آیوش کو جہن دیں آگا اس باکت میں ساید چین کٹے ہیں آیوشتونی ساید چین درم 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 ایک بول کتنے آگے سوڑھا بارا ایک میں بارا اور اچھا کھل دیا ہے چار اورگلے سندر کے دار ساید چنچری پوری کریے سندر میں ساید چنچری سندر کی پکلی موسیقی 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 لیکن پائی ایک پلس پر ہو چکا ہے ایک رن چاہیے اور جیتنے کے لئے ایک رن مچ دیوراج کی گوڑ میں بیٹ چکا ہے بیجے رتھ جو ہے دیوراج کے پاس اور ارے اچھا پریاس ایک رن بیجے رتھ آگے بڑھ تو اچھا رن ملیں گے اور یہ تیم جیت چکی ہے کافی اچھا گیم تھا سکور کافی اچھا تھا پر سکور کافی اچھا تھا 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 اور یہ پبلک ریکشن بیگر 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 ب یہ ٹگ آف مچ ہوتا ہوا اور یہ ہے یہ مچ پہیم اور آشیش کی ٹیم کے بیچ ہے دونوں ہی ٹیمز میں کافی اچھے پلیئرز اور یہ سٹارٹ ہونے والا ہے دیکھنا ہوگا کہ کون جیتے گا یہاں سے اور فائنل میں پہنچے گا رتیک فہیم کی ٹیم کے بوسٹر اور شیوہم آشیش کی ٹیم کے بوسٹر بس گیم سٹارٹ ہونے میں کچھ ہی ٹائم ہے اور یہ میچ سٹارٹ ہو چکا ہے اور دونوں ٹیمز پاور لگاتی ہوئی اور دھیرے دھیرے فہیم اپنی طرف کھیچھتے ہوئے سامنے والی ٹیم کو اور ابھی بھی کافی زیادہ کچھ بگڑا نہیں ہے آشیش کی ٹیم کا اور دونوں ٹیمز پاور لگاتی ہوئی اور یہاں پہ بہت اچاہت سارے لوگ اور فہیم کی ٹیم زورگ اور فہیم کی ٹیم کھچ گئی کافی ٹائم تک ہولڈ گیا دونوں ٹیمز نے لیکن اینڈ میں فہیم پہلا راؤنڈ ہار گئے اور اینول سپورٹ میں اس کھیل کا بھی کافی ویٹ کیا جاتا ہے کیونکہ سب کو پتا چل جاتا ہے کس میں کتنا دم ہے اور پہلا راؤنڈ یہ آشیش کی ٹیم نے جیت لیا ہے اور اگر یہاں سے فہیم سیدھا یہ راؤنڈ بھی ہار گئے تو وہ باہر ہو جائیں گے اور اگر یہ فہیم اس راؤنڈ میں اچھے سے کھینچ لیتے ہیں فہیم کی ٹیم تو ایک فائنل راؤنڈ ہوگا سو لیٹس سی ویٹ ہیبنز اور یہ دوسرا راؤنڈ یہ فائنل راؤنڈ ہو سکتا ہے فہیم کے لیے تو اگر اس میں اچھے سے پاور لگا دی انہوں نے تو ایک فائنل راؤنڈ بھی ہوگا اس میچ کا اور دوسرا میچ ہے درشتی کی ٹیم اور پرین آگیٹیم کے بیچ اور دیکھیں کتنے لوگ آئے ہیں اسے دیکھنے بھی اور یہ دوسری ٹوسرے راؤنڈ کے لیے ٹیم ریڈی ہوتی ہوئی اور یہ تیسرا راؤنڈ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے یہ میچ اب سٹارٹ ہوتا ہوا اور یہ دوسرا راؤنڈ اور یہ شروعات میں ہی فہیم کی ٹیم تھی چلی گئی اور یہ ون سائیڈڈ ہوا پورا میچ یہ دیکھیں یہ ہے باہو بلن سب کا اور پہلا میچ جیت چکے ہیں آشیش اور ان کی ٹیم اور دوسرا میچ ٹوس راکی سر ٹوس کرتے ہوئے اور راکی سر نئیتا ہو پر چلے کہ ان کو ہی سکتہ نہیں دیکھا کافی اچھی بات ہے کہ اس بار ٹک آف وار میں ٹک آف وار میں دو گلز کیپٹین ہیں وہ بھی درستی اور پرینڈنا پہلی بار اسکول میں یہ ہوگا کہ رسا کسی میں دو گلز کیپٹین بنی ہیں پرس ٹائم نیچے سائیڈ ہے پرینڈنا کی ٹی پر سائیڈ ہے درستی کی ٹیم دیکھتے ہیں کون زیادہ جوڑ لگائے گا اور سر دونوں ٹیم ریڈی ہوتی ہوئی ادھر سے بھی تیار اور ادھر سے بھی تیار دیکھیں گے کون اپنے پالی کی طرف کھینچ پاتے ہیں اور یہ سی ٹی و جی اور دونوں ٹیم کافی اچھا دیکھیں ہولڈ کر کے رکھ دیا ہے اور پرینڈنا کی ٹیم نیچے کھیستے ہوئی درستی کی ٹیم اور درستی کی ٹیم نے کافی زیادہ جوڑ لگایا اور پرینڈنا کی ٹیم کو اوپر کے اور کھیچا اور دیکھتے ہیں کافی ہولڈ رکھا ہے پرینڈنا کی ٹیم اوپر آتی ہوئی کچھ نہیں کر پا رہی ہے اور یہ دیکھیں درستی کی ٹیم پہلا میچ جیس چکی ہے اور درستی کی ٹیم نیچے کی سائیڈ اور دیکھیں پرینڈنا کی ٹیم اوپر کے سائیڈ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اوہ یہ تو رسہ دیڑا ہو گیا ہے پرینڈنا کی ٹیم کو پرپ سے اور دیکھیں جیس دیا ہے اور یہ درستی کی ٹیم جیت چکی ہے اور پرینڈنا کی ٹیم کو کافی نیراس ہوتی بھی دیکھیں نیراسہ اور اور اس سہا کاتم یہ دیکھیں اوفیشلز کے پیر چھو رہے ہیں ستے اندر یہ دیکھیں یہاں پر یہ یہ تھوڑا یہ دھاند لیوازی کر رہے ہیں ان کو تھوڑا یہ کام اچھے سے آتا ہے تو اسی لئے یہ یہ سب کر رہے ہیں یہاں پہ چھوڑا یہاں پہلے ہیں چھوڑا ہے چھوڑا اسیش پہتہ ہے بہت بڑھی وتا تم اسیش پارکنگ تم دریشتی اسیڈو پارکنگ موسیقی 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 سو یہاں آشیس کی ٹیم جیتے ہوئے یہاں آشیس کی ٹیم پارکنگ ٹو اے ایسی سائٹ چینج اور یہاں درشتی کی ٹیم اے ایسی ٹو پارکنگ اور یہاں آشیس کی ٹیم جیتے ہوئے درشتی اور آشیس کی ٹو پارکنگ ٹو اے ایسی درشتی کی ٹیم نے چوز کی ہے اور درشتی کی ٹیم اور اے ایسی کی سائٹ پہ ہے آشیس کی ٹیم آشیس کی ٹیم کے سٹار پلیئر گورا بھٹ اور درشتی کی ٹیم کے سٹار پلیئر تشار دیکھتے ہیں کون جیتا ہے ابھی تک وان وان پہ ڈروہ ہے یہ راؤنڈ جو جیتے گا وہ فائنل جیتا ہے دیکھنا ہوگا ابھی ہولڈ کر رہی ہیں جو ٹک آف وار میں رسی ہوتی ہے اس کو ہولڈ کر رہے ہیں ابھی پھر اس کے بعد جب وہ برابری پہ ہولڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد گیم شروع ہوتا ہے Designer سے thrشت کے ٹیم چیف پہ لیز neueورجات ازند ہے اور جو شروع ہوتا ہے اور جیتی جیت کی ٹکی ہے رٹشت کے ٹیم عید ہوتی ہے جیت میں ہوں اور جیتے گیا اور جیت گیا اور جیت پر جیتے گیا جیتے یہ وار جیتے گیا یہ اورت غير ہوڈ ہے موسیقی موسیقی